دوستوں آج کی کلاس میں اتر پردیس پولیس کونسٹیبل ایکجام کے لیے جی کے کے امپورٹ اینڈ کوششن ڈسکس کریں گے یہ سبھی ٹاپ کے کششن ہوں گے امپورٹ اینڈ کوششن ہوں گے کچھ ایسے کششن ہیں جو ابھی تک اتر پردیس پولیس کونسٹیبل ایکجام میں پوچھے گئے ہیں کلاس کو آپ جانت سے دیکھے گا اینڈ کلاس کے انت میں اپنا سکور جرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن ہائی نکلے یہ کلاس آپ کے ایکجام کے لیے امپورٹ اینڈ رہے گی چلیے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس کوششن نمبر پیشت کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے یچکان کہاں کا فوکڈ آنسر ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یچکان کہاں کا فوکڈ آنسر ہے آپسنس آپ کو دیئے گئے ہیں کرناٹکا پنجاب بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یچکان کہاں کا فوکڈ آنسر ہے سبھی کو گوڈ مارننگ ابھی اس کا آنسر کریے گا دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کرناٹک یا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا یچکان کرناٹک کا فوکڈ آنسر آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اس بار آپ سبھی نے کریکٹ آنسر ریا بیری گوڈ بہت اچھے سبھی لوگ یاد رکھے گا یہ چھگان کرناٹک کا فوکڈ آنس ہے بیری گوڈ دوستہ چلیے آنگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر دو کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے پرتگال کی رات دانی کیا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے پرتگال کی رات دانی کیا ہے اس کا آنسر کریے گا پرتگال یورو مہدیر کے انترکت آتا آپ لوگ یاد رکھئے گا ابھی آپ کو بتانا ہے پرتگال کی رات دانی بتائیے کیا ہے پرتگال کی جس نے ابھی لائف سیزن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے شیر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے والاکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ سکیں پیاری کو دوستوں پرتگال کی رات دانی بہت چیئے سبidge اس کا آنسر پر آپسEramy لساتوں فندوقعığı آپ لوگ یاد رکھئے گا پرتگال کی رات دانی لساتوں سے بہت چیئے بہت چیئے آنگے بڑھتے ہیں گوڈ ماننگ سبھی کو اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے چھایا میں پنپنے والے پودوں کو کیا کہا جاتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چھایا میں پنپنے والے پودوں کو کیا کہتے ہیں آپ سنز پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد واجی ماں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اور اگر کوئی کوششن آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ لوگ اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چھایا میں اپنے والے پودوں کو کیا کہتے ہیں یہ ڈیلی صبح آٹھ بجے آپ کی گلاس ہوتی ہے اسپیشل جی کے جیس کی گلاس ہے تو اس سے آپ لوگ ڈیلی جوائن کیجئے گا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا سی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر سی دیا ہے ان کا سیوتر ہے آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا تو آپ لوگ یاد رکھے گا چھایا میں اپنے والے پودوں کو سائکو فائٹس کہتے ہیں سی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر سی دیا ہے ان کا سیوتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کے ہوں گے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آن سا کرئے کے пит آئیے کیس کیا ہوگی یہ کافی سمندت کوششن ہے یوروپ کی سب سے لمبی ندھی بتائیے کونسی ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یوروپ کی آپ کو سب سے لمبی ندھی کا نام بتانا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی سانسر کریے گا کوششن نمبر 4 کے لیے بتائیے یوروپ کی سب سے لمبی ندھی کونسی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بولگا یا آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا یوروپ کی سب سے لمبی ندی بول گا ہے تو سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیری گوڈ دوستہ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا آپ لوگ یاد رکھئے گا بول گا یوروپ کی سب سے لمبی ندی ہے سبھی نے اس پار کریکٹ آنسر دیا بیری گوڈ بہت اچھے اس پار آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں اسی پرکار سے آنسر کریے گا یہ سبھی امپورٹنٹ کسٹن ہے اسی میں سے آپ کی پریچہ میں کسٹن پوچھے جائیں گے سبھی لوگ اس کان سے کریے گا بتائیے چوہا مارنے کے لیے کس کا پریوک کیا جاتا ہے سبھی لوگ اس کان سے کریے بتائیے چوہا مارنے کے لیے کس کا پریوک کیا جاتا ہے جنگ آکسائٹ کا سلور کلورائٹ کا سلور نیٹریٹ کا یا پھر جنگ فاسفائٹ کا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلد اس آنسر کریے بتائیے چوہا مارنے کے لیے کس کا پریوک کیا جاتا ہے بہتر میبار لوگ دوست آؤ چھے evet جنگ فرصبائٹ کا ، اس کا رایٹ آنسر죠 جنگ فرصبائٹ کا آپ لگا یاد رکھیے گا Ch chama مارنے کے لئے جنگ فرصبائٹ کا پر أوق کیا جاتا ہے D deve anal гGHT فرصبائٹ کو PII تو آپ لوگ یاد رکھے گا جنگ فرصبائٹ کا پرawl ook کیا جاتا ہے چوہ مارنے کے لئے very good دوستو بہت اچھے سافی کے کرCOM یہ آپ لگا یاد رکھے گا آنگے بڑھتے ہیں اس کا انسر کریے گا سبی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے دوستان سبی لوگ اس کا انسر کریے بتائیے اس کا انسر کیا ہوگا لندن آپسنز آپ کو دیئے گئے ہیں تو آپسنز پڑھ لی جئے گا بتائیے اس کا انسر کیا ہوگا چلیئے اس کا آنسر کریے پتھائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بہرگوڑ دوستوں اس کا آنسر آپس نمبر سی ہوگا نیو دیلی میں آپس نمبر سی آپ کا آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا نئی دلی میں ستید ہے راشت مندل مانو اتکار پہل کا مکہ لے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا آپس نمبر سی آپ کا آنسر ہے بہرگوڑ دوستوں سبی کو آپ لوگ یاد رکھے گا اس کا آنسر آپس نمبر سی ہوگا راشت مندل مانو پہل کا جو مکہ لے ہیں یہ نئی دلی میں ستید ہے سی کریکٹ آنسر ہے بہرگوڑ دوستوں چلیئے آنگیں بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر سیبن کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے ہمائیوں ناما کی رچنا کس نے کی ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے ہمائیوں ناما کی رچنا کس نے کی ہے ہمائیوں اکبر جہانگیر گل بدن بیگم یہ آپسنس ہیں آپ کے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسے کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا ہمائیوں ناما کی رچنا کس کے دعارہ کی گئی ہے بہت اچھے بیارکوڑ دوستوں اس کا آنسر 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 آپ لوگ یاد رکھے گا ہمائیوں ناما کی رچنا گل بدن بیگم نے کی ہے دی کررکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے به کوششن نامر سیمین کا آپسہ نامر ڈی دیا انکہ سہی تر ہے ڈی کرریکٹ آنسر ہے اس کا آپ لوگ یاد رکھے گا ہمائیوں ناما کی رچنا گل بدن بیگم نے کی ہے دی کرریکٹ آنسر ہے بیاری گوڑ چلیے آنگے بڑھتے ہیں جس کا آنسر کریے گا کوششن نامر آٹھ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے سندگ آٹی سبتہ کی لوگ جس تیوتا کی پوجا کیا کرتے تھے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے جو سندگ آٹی سبتہ کی لوگ تھے یہ کن کی پوجا کیا کرتے تھے سبھی لوگ آنسر کریے گا کوششن نمبر آٹھ کے لیے یہ بہت سی پریچھا میں پوچھا ہوا کوششن ہے اتیاز سے سماندیت کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا جانسی آپسین اموری ہوا پسوبتیؑ یاد رکھے گا صندوق crianٹی سبتہ کی لوگ Rafismaci کی پوجہ کیا کرتے تھے چی corporateانسر ہوگا آپ کا سبے نے اس پار آئیٹ آنسر دیا بہرکار planting اچھے آپ اس کے فرائد آنسر ہوا ہے ر demasi häufigہ έχaria درخواکی پودی ہواrade اکار پسوبتی کی پوجہ کیا کرتے تھے جو صندوق�� کی سبتہ کی لوگ تھے جب آپ کے لوگ یاد رکھے گا ایک کوششن اور پوچھے گی نے ہے جس ہندو گاٹی سبتہ میں جو گھرتے یہ کس سے بنے تھے تو آپ لوگ یاد رکھے گا پکی ہیٹوں سے بنے تھے ایمپورٹین کوششن ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھے گا پریچھا میں آپ سے سکتے ہیں جس سے بھی کوششن نمبر آٹ کا آفتہ نمبر ٹھیک تھی ان کا سہوتر ہے ٹھیک کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ایمپورٹین کوششن ہے یہ چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا انسر کریے گا کوششن نمبر نائن کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا اچھا ہوگا تے لوگ آنسر کرئیے بتائیے درست ہمی مہینے میں سے کون ص�� دیس بارتی راج پتھا پرتیس سے سیما ساندہ کرتا ہے بتائیے اس کا رائع آنسر کیا ہوگا اپال ٹھوٹاان چائنہ بنگل دیس پ acres کیا ہوگا جنم کیسے کون ص Paviesz دست سیما ساندہ کرتا ہے یہ پوچھا گیا ہے بتائیے اس کا بہنڈ انسر کیا ہوگا пять لوگ اس کا انسر کروگ ہے پڒرہ kill24 میں دوسرا نیپال کی جو کرنسی ہے نیپالی روپیا ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھئے ہیں امپورٹنٹ ہے پریچھا میں کرنسی سماندیت کوششن پوچھے جاتے ہیں تو کوششن نمبر نائن کا جس نے بھی آپسن نمبر سی دیا انکہ صحیح اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیری گوڑ دوست ہوں چلی آنگے بڑھتے ہیں بتائیے اس کا رائیٹ آنسر کیا ہوگا اتیاز سے سماندیت کوششن ہے ہر یق پنس کی ستھاپنہ کس نے کی تھی سبھی لوگ بتائیے گا ہر یق پنس کی ستھاپنہ کس نے کی تھی بھым بسار سسنانگ مہا پدمنٹ اپیندر یہ آپسنس ہیں آپ کے بتائیے اس کا رائیٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی اس آنسر کریے گا بتائیے ہری ایک بند کی اتھاپنا کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بمبسار جیسا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا بمبسار نے ہری ایک بند کی اتھاپنا کی تھی آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بہری گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بمبسار آپ لوگ یاد رکھے گا پاکی آپسن نمبر سی کو دیکھے گا مہا پدمنند آپ سے پوچھ سکتے ہیں نند بندس کی اسٹاپنا کس نے کی تھی تو آپ لوگ یاد رکھے گا مہا پدمنند نے کی تھی دونوں اپورٹین کسشن ہیں دونوں کو باری میں سب سے لوگ یاد رکھے گا یہ پریچہ میں پوچھے جاتے ہیں کسشن اس کو آپ لوگ یاد رکھے بہری کود دوستہ بھریکٹ بندس کی اسٹاپنا بھرمسہار نے کی تھی چلیے آنگے بڑھتے ہیں کس کا آنسر کریے کوشن نمبر 11 لئے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے بیر بھومی کس کا سماندی اس طرح ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے جو بیر بھومی ہے یہ کس کا سماندی اس طرح ہے راجیو گاندی، اندہ گاندی، لال باردوسستری، ماتمہ گاندی بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا پتائیے بیر فومی کس کا سماندی ستہل ہے آنسر سبھی لوگ دیجئے گا رائٹ یا رونگ آپ لوگ آنسر کریے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہر گرد دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا راجو گاندی یا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا بیر فومی راجو گاندی کا سماندی ستہل ہے آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا یہ دلی مستد ہے اور جو راجیو گاندی ہیں یہ بھارت کے پور پیدان منتری ہیں جس نے بھی کوشن نمبر کیا رہا ہے آپسن نمبر ایریا ان کا سیوتر ہے یہ کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیر بھومی راجیو گاندی کا سمانی ستھل ہے سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا بیری کورٹ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر کی ہوگا چلی اس کا آنسر کریے گا یہ اچھا کوشن ہے کوشن نمبر بھارت کے لیے آنسر کریے امپورٹن کوشن ہے کئی پریچھوں میں پوچھا ہوا کوشن ہے آپ کے بھی اگیا میں پوچھا جا سکتا ہے جو گراپی سماندی کوشن ہے پہلے کوشن کو دیان سے پڑھئے اس کے بعد دیان سے کریے گا اب دیکھئے کوشن اس پرکار ہے نمبر میں ایسے کون سی ندی بھارت میں درم گھاٹ پر کرنالی ندی سے ملتی ہے اور گھاگرہ بن جاتی ہے بتائیے اس کا نام سبھی لوگ آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا وہ کون سی ندی ہے جو بھرم گھاٹ میں کرنالی ندی سے ملتی ہے اور گھاگرہ بن جاتی ہے اس ندی کا نام بتائیے گا کیا ہے یہ اچھا کوشن ہے بیری گوڑ دوستوں دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا سارتہ یا آپسن نمبر سے آپ کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوشن نمبر پارا رہا آپسن نمبر سے ہی دیا ان کا سیوتر ہے سارتہ ندی ہے یہ بھارت میں برم گھاٹ پر کرنالی ندی سے ملتی ہے اس کے بعد دھاگرہ ندی بنتی ہے اگر آپسن پوچھے جائے نیپال کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے آپ لوگ یاد رکھے جو کرنالی ہے یہ نیپال کی سب سے لمبی ندی ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھئے اس پرکار سے کوششن آپ سے پوچھ سکتے ہیں نیپال کی سب سے لمبی ندی کونسی ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا کرنالی ہے اور یہ برم گھاٹ میں ساردہ سے مل کر نئی ندی بنتی ہے گھاگرا تو اتنا آپ لوگ یاد رکھئے گا سبھی لوگ اسے یاد رکھئے گا جس نے بھی کوششن نمبر بارہ کا آپ سے نمبر سی دیا انکر سی اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا برگو دوستوں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر تھرٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں what is the capital of niederland niederland کی رات دانی بتائیے گا niederland کی رات دانی کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پیچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا ایمسٹرڈم آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا niederland کی رات دانی ایمسٹرڈم ہے تو آپسن نمبر ایک رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر تھرٹین کا آپسن نمبر ایریا ان کا سہیوت تر ہے ایک رائٹ آنسر ہوگا آپ کا good morning اب دیکھئے باقی اگر ہم آپسن کی بات کر رہے ہیں سبھی لوگ دھیان سے سنیے گا جو آپ کا ایکشٹر فیکٹ بتائی جاتے ہیں اسے بھی آپ لوگ دھیان سے سنیے گا کیونکہ پریقشہ میں ان سے بھی کوششن پوچھ سکتے ہیں اب دیکھئے باقی اگر ہم آپسن کی بات کر رہے ہیں آپ صرف پوچھ سکتے ہیں بینہ کہاں کی رات دانی ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا جو بینہ ہے اوشٹیا کی رات دانی ہے کینورا اوشٹیلیا کی رات دانی ہے اوٹاوا کینڈا کی رات دانی ہے چارہ آپسن کے بارے میں یاد رکھے ایمپورٹینٹ ہے پریقشہ میں آپ سے کوششن پوچھے جاتے ہیں پریقشہ میں آپ سے رات دانی سمبندیت یا پھر کرنسی سمبندیت کوششن ایک جرود پوچھا جائے گا یہ امپورٹینٹ ٹاپک ہے تو جس میں بھی کوششن نمبر 13 کا آپ سے نمبر اے دیا ہے ان کا سیوتر ہے آپ سے نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا نیڈل اینڈ کے رات دانی ایمپورٹینٹ میں آپ سے نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڑ دوست ہوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 14 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پرانوں کی کل سنکھیا کتنی ہوتی ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے پرانوں کی کل سنکھیا کتنی ہے 12, 14, 18 یا پھر 20 یہ آپسنس ہیں آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ بھی بہت سی پریچھا ہم پوچھا ہوا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر سی ہوگا 18 آپ سے رائٹ آنسر جوالی ڈیلی آپ کی گلاس ہوتی ہے صبح 8 بجے تو ڈیلی سبھی لوگ لائپ سیسن کو جوائن کیجئے گا ہمارا ٹارگیٹ ہے جی کے میں 38 میں 38 کا اس کے لیے آپ لوگ ڈیلی لائپ سیسن کو جوائن کیجئے جس نے بھی کوششن نمبر 14 کا آپ سے نمبر سی دیا ان کا سی اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپ لوگ یاد رکھئے گا پرانوں کی کل سنکھیا 18 بیرگر دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 13 کے لیے بتائیے اس کا رائپ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے نمد میں سے کس کھنج کو پیلا کیک کہتے ہیں یا لوگ کیک نمد میں سے کسے کہا جاتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائپ آنسر کیا ہوگا جلی سانسر کریے کوششن نمبر 13 کے لیے بتائیے اس کا رائپ آنسر کیا ہوگا یا لوگ کیک کے نام سے کسے جانا جاتا ہے اس کا آنسر کریے ایسی بھی کوششن پر اچھا ہم پوچھے جاتے ہیں پتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا یہ لوگ ایک کے نام سے کسے جانا جاتا ہے ایک آنسر آپ کا نہیں ہوگا اس کا آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا یورینیم بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپسن نمبر بھی آپ کا آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا یورینیم کو پیلا کے یہ لوگ کہتے ہیں بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پیٹین کا اپسا نمبر بھی دیا ان کا سہی اترہ ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ اچھا کوششن ہے سٹی لوگ اسے یاد رکھئے پیلا کے کا جاتا یورینیا کو یا لوگ بھی کریکٹ آنسر ہوگا انگلی بار سے آپ لوگ اسے یاد رکھئے گا چل یہ بیری گوڑ دوست ہوں جس نے بھی آنسر نمبر بھی دیا ان کا سہی اترہ بہت اچھے آنگے بڑھتے ہیں کس کا انسر کریے گا کسی نمبر کیا ہوگا کلاس کو آپ کو پورا دیکھے گا یہ سبھی clockwise کسی کا آ جاتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کرئیے flagshipsワر کوکل No.2 ہوگا لتا منکے شرک جارہ بالک Türkiye بھی کریکٹ آそرہ آپ کے بیرے got دوستوں صاحب ہی نئے کریکٹ آنسر دیا بہت اچھے اگل sought numberੇ کو دیکھتے گا اسے بھی آپ لوگ دھیان سے سنیے اگر آپ سب پوچھا جائے بھارت کی کوکلا کسی کہتے ہیں کیا پوچھا جائے بھارت کی کوکلا کسی کہتے ہیں تب آپ لوگ یاد رکھے گا سروڑنی نائیڈو کو یہ الگ کوششن ہے اس میں آپ کو کنپیوز نہیں ہونا ہے اگر آپ سب پوچھا جائے سور کوکلا کسی کہا جاتا ہے تب آپ لوگ یاد رکھے گا لطا مانگیس کر کو اور بھارت کی کوکلا کسی کہا جاتا ہے تو یاد رکھے گا سروڑنی نائیڈو کو چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے سیونٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ آنسر کریے گا کوششن نمبر سیونٹین کے لیے یہ بھی اچھا کوششن ہے بتائیے دوستان بھارت میں پلس پولیو تریترچڑ کا آرکرم کا اپس روم کیا گیا تھا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں جو پلس پولیو پریترچڑ کارکرم ہے اس سے کام کوئر کیا گیا تھا آؤسور کریے گا کوشن نمبر 17 کے لیے اس کا آئیٹ آنسر آؤپسن نمبر بھی ہوگا 1995 میں بی کرریکٹ آنسر ہوگا اس کا یہاں آؤپسن نمبر بھی آپ کا آئیٹ آنسر ہے 1995 میں سوو redu پگیا گیا تھا بھارت میں فلس فولیو اس پرکار کے کوشن پر ایک حم پوچھ لیے جاتے ہیں جس نے بھی کوشن نمبر سیبنٹین کا آفتہ نمبر بھی دیا ہے ان کا صحیح اتر ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلیے آنگے بڑھتے ہیں یہ کوشن نمبر ہیٹین کے لیے یہ بھی اچھا کوشن ہے بتائیے دوستہ 1825 میں بیدانتہ کالیج کی ستھاپنا کس نے کی تھی یہ پوچھا گیا ہے آپ سے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا اگر آپ سے پوچھا جائے بیدانتہ کالیج کی ستھاپنا کا ہوئی تھی سبھی لوگ یاد رکھے گا 1825 میں ابھی آپ کو بتانا ہے کس کے دوارہ کی گئی تھی بتائیے اس کا راہیٹ آنسر کیا ہوگا ارمیند گھوز، رام مہن رائے، اسوار چندھ بیدیا ساگر، سوامی بھرکانند بتائیے اس کا راہٹ آنسر کیا ہوگا بیری کٹ دوستہ اس کا راہٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا راجہ رام مہن رائے یا سوپسن نمبر بھی آپ کا راہٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا اٹھارہ سوپچیس میں ویدانتہ کالیٹ کی ستھاپنا راجہ رام مہن رائے نکیدی بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر اٹھارہ کا آپ سے نمبر بھی دیا انکا سیوتر ہے بھی کریکٹ آنسر ہے آپ کا بیری کٹ دوستہ بہت اچھے احتیاط کے سمندر کوشن ہے امپورٹنٹ ہے جب آپ لوگ یاد رکھے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا 19 کے لیے بتائیے اس کا راہٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے بھارتی سمندان میں سمندان سنسودن پرکریہ جس دیس کے سمندان سے پروابط ہے بتائیے اس کا راہٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے کوشن نمبر 19 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بھارتی سمندان میں سمندان سنسودن پرکریہ ہے یہ کس دیس کے سمندان سے پروابط ہے کینیڈا اور اسٹیلیا اٹلی یا ساوت افریقہ بتائیے اس کا راہٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسے کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر ڈ ہوگا ساتھ افریقہ آپسہ نمبر ڈ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آپسہ نمبر ڈ کریکٹ آنسر ہے جو بھارتی سمنان میں سمنان سنسودن پرکریہ ہے یہ دچڑ افریقہ کے سمنان سے پروابط ہے تو ڈ کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپ سبھی لوگ جان سے سنیے گا آٹھ کل بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کوششن اس پرکار سے ایک اور پریقشہ ہم پوچھ لیا جاتا ہے یہ کس سے سمندیت ہے تو آپ لوگ یاد رکھیے گا یہ سمنان سنسودن پرکریہ سمندیت ہے آٹھ کل 368 سبھی لوگ اسے یاد رکھیے گا جس نے بھی کوششن نمبر 19 آفٹر نمبر تھی دیا ان کا سیوتر ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپ لوگ یاد رکھیے گا سمنان کی سمنان سنسودن پرکریہ دچڑ افریقہ دیش سے پروبط ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیرگو دوستہ سبھی کو گوڈ مارننگ اس کا انسر کریے گا کوششن نمبر 20 کے لیے یہ بھی اچھا کوششن ہے جگرافی سمندیت ہے سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ بھی امپورٹنٹ کوششن ہے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اب دیکھے کوششن اس پرکار ہے 1869 میں کس نہر کے کھلنے سے بھارت یوروپ کی جو دوری ہے وہ سات ہزار کلومیٹر کم ہو گئی تھی بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی کو گوڈ مارننگ بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی سانسر کریے گا دیکھے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر سے ہوگا سویر نیر آپ سویر نیر کے کھلنے سے بھارت اور یوروپ کی جو دوری تھی یہ سات ہزار کلومیٹر کم ہو گئی سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یہ کب کھولی تھی یہ کھولی تھی 1869 میں یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا اب دیکھیں پریچہ میں ایک کوششن آدم پوچھا جاتا ہے سب ہی پیچھا ہے۔ سب ہی لوگ ذیان سے سنیے گا پریچہ میں ایک کوششن پوچھا جاتا ہے سویج نهر بحومت ساگر کو کس ساگر سے ج互تی ہے resilient question ہے اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا۔ پریچہ ہم پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا sisters سویج نهر بحومت ساگر کو کس ساگر سے جوڑتی ہے۔ آپ لوگ یاد رکھے گا لال ساگر سے جودی ہے۔ یہにبارٹنرے تیجہ سب Zahlen لیے جو نیوٹ دوستو بہت اچھے اور یہ جو سویج نیر ہے یہ کہاں پر ہے مصر میں ہے یہ بھی آپ لوگ ایک یاد رکھیں جسنایں بھی کوشن نمبر بیس کا آپس نمبر سی رہا ان کا سیودھتا رہے ہی قرریکٹ آنسر ہوگا آپ کا پھلائے کوشن نمبر دونٹی ون کا طرف کیا ہوگا بتائیے مہرسی غاثم کا سنبند کس درسن سے ہے سبی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا میرسی گاؤتم کا سممند کس درسن سے ہے بتائے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ سب ہی اپورٹین پتن کے بہر کود دوسطوں اس کا رائٹ آنسر آپ سننمبر سے ہوگا نیائی درسن سے آپس یانت commits آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یہاں رکھیے گا میرسی گاؤتم نیائی درسن سے سممند outset ں سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر ٹوٹی ون کا آپس نمبر سیدیا ان کا سیود تار ہے سی کررکٹ آنسر ہے بہتر دوست ہوں اس کا انسا کریے گا کوششن نمبر پاس کے لیے بتائی اس کا راکہ آنسر کیا ہوگا ہاتھ اکرینسی آپ انڈونیسیا انڈونیسیا کی رات دھائیں سوری مدرہ بتائیے گا انڈونیسیا کی رات دھائیں جا کرتا ہے ابھی آپ کو بتانا ہے انڈونیسیا کی کرنسی بہت اچھے پیرے گو دوست ہوں اس کا رات آنسر اپسی نمبر ہی ہوگا روپیہ یہ سوپسن امبár آپ لوگ یاد رکھئے گا انڈونیسیا کی کرنسی انڈونیسیا ہی روپیہ ہے تو اسی کررکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر پیس کا آپس نمبر شیدیا ان کا سہیود تار ہے ہی کررکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھیے گا پیاری گو دوست ہوں بہت اچھے چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسن کر دے گا کوششن نمبر تیز کے لیے بتائی macan کیا سب کی لوگ اس کا آنسن کر کر ہی سب سب نمبر تیز کے لیے سب اس کا آنسن کر دیکھیں پسک سے سمندر hope تیز کے لیے گھر پسک کس نے لکھی ہے list как answer کیا ہوگا ہے ایسا نمبر بھی ہوگا این ار نرائن مورتی یا ساپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھئے گا ایتر انڈیا ایتر ورد پستک این ار نرائن مورتی نے لکھی ہے جس نے بھی کشن نمبر تیز کا آپسن نمبر دی دیا ان کا سیوت تر ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا بھی کریکٹ آنسر ہے انگلہ کوششن آپ کے سامدھے کوششن نمبر 24 کیلئے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بائیولجی سمندیت کوششن ہے مانو سریر میں رکھت کانسود دھوتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے مانو سریر میں رکھت کانسود دھوتا ہے آپسنس آپ کو دیئے گا یہ ہیٹھے پیپڑا کیڈنی یا پھر دھمنی یہ آپسنس آپ کے بائیس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوڈ دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کیڈنی میں جس نے بھی کوششن نمبر 24 کا آپسن نمبر سی دیا ہے ان کا صحیح تیرہ سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ تو گیاد رکھے گا مانو سرین میں جو بلڈ ہے یہ برکھ میں سو دھوتا ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سبھی نہ کریکٹ آنسر دیا لگ بک بیری گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بیری گوڈ دوستوں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 25 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دودھ میں کونسی پروٹین پائی جاتی ہے یہ بھی امپورٹن کششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دودھ میں پائی جانے والی پروٹین کونسی ہے اچھا کششن ہے سبھی لوگ جلدیس آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دودھ میں کونسی پروٹین پائی جاتی ہے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یعنی سے کریے گا جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینے ہیں یہ سب ہی مبارٹنگ کشن ہیں دوستہ کلاس کو پورا دیکھئے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دودھ میں کونسی پروٹین پائے جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر سی ہوگا کیسین یا آپسن امبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھئے گا دودھ میں کیسین پروٹین پائے جاتی ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اس نے کشن نمبر ٹونٹی پائی آپسن نمبر سی دیا ہے ان کا صحیح اترہ سی کریکٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا دودھ میں کیسین نامک پروٹین پائے جاتی ہے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کشن نمبر ٹونٹی سکس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے دوستہ تور دال اور اس کے سن نام سے جانا جاتا ہے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو یہ تور دال ہے اسے اور کیسین نام سے جانا جاتا ہے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہر گو دوستہ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ارہر یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھئے گا تور دال کو اور ہر ھڈال کے نام سے بھی جانے جاتا ہے سمبندیت کوششن ہے اور پریچھا میں ایک سے دو کوششن کیل سے سمبندیت جرور پوچھے جاتے ہیں فٹبال والی وال ہاکی ننابدی جن میں سے کوئی نہیں پتہ ہی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پتہ ہی ہے جو رنگا سوامی کاف ہے یہ کیس کیل سے سمبندیت ہے مکھٹا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ہاکی یا آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا ہاکی سے جوڑا ہے رنگا سوامی کاف سی کرریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اب سبھی لوگ جان سے سنیے گا پریچھا میں آپ سے ایک کوششن اور پوچھ سکتے ہیں فیلڈ ہاکی کے ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھیا امپورٹنٹ کوششن ہے بہت سی پریچھا ہم پوچھا ہوا کوششن ہے سب لوگ یاد رکھے گا اگر آپ سے ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا کیا رہے ہوتی ہے اس سے آپ لوگ یاد رکھے گا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا انسر کریے کوششن نمبر اکٹھائیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے دوستان پرسید سہر کولون کس تیس میں استد ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پرسید سہر کولون یہ کس تیس میں ہے امریکہ پرانس پولین جنمنی بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا باتائیے جو کولون سہر ہے یہ کس تیس میں استدھت ہے اس کا انسر کریے گا بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا ڈیلی صبح آٹھ بجے آپ کی کلاس ہوتی ہے ٹان کو یاد رکھئے گا بہرگوٹ دوستوں ایک چیز کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر یہ ہوگا جرمنی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا کولون جرمنی کا ایک سہر ہے نگر ہے جرمنی کی سٹی ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ آپ لوگ دیان سے سنیے گا جرمنی اور یہ جو جرمنی ہے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کی کیپٹل رات دانی پریقش ہم پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھئے گا جرمنی کی رات دانی ہے جس میں بھی کوششن نمبر 28 کا آپ سے نمبر دی دیا ان کا سہی اتر ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا سبھی لوگ یاد رکھئے گا کولون جرمنی کی سٹی ہے آنگے بڑھتے ہیں بہر گوڈ دوست ہے چلیے اس کا آنسر کریے گا 29 کے لیے بتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا دی وقت سے سمندی sexuality اور سمندی Catsیم بھی question پریقش ہم پوچھے جاتے ہیں اس کا آنسر کریے گا بتائیے بھارت میں راشتی ہندی دی وقت کم منای جاتا ہے تب ہی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے بھارت میں راشتی ہندی دی clickediza کم منای جاتا ہے 14 September 14 November 14 December ہے ہم منعا جانتا ہے آپ کا ٹھانسٹر ہوگا یہ بھی important question اسے آپ لوگ یاد رکھے گا جس میں بھی question number 29 automation number area انکا سیوتر ہے یہ correct answer ہوگا آپ کے اسے آپ لوگ یاد رکھئے اس کا انسر کریے گا question number 30 کے لیے بتائیے اس کا answer کیا ہوگا science میں biology سممالدد question ہے biology سممالدد ہے بتائیے دوستہ موتر میں کس پرکار کا acid پایا جاتا ہے سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے موتر میں کس پرکار کا acid پایا جاتا ہے چلئے اس کا آنسر کریے گا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا پتائے موٹر میں کیس برکار کا آنسر پائے جاتا ہے اس کا آنسر آپس نمبر دی ہوگا آپ لوگ یاد رکھئے گا موٹر میں برکارڈ آپ ب یاد رکھے گا انسر انسر پوسٹہ دیسے کاشیر اونکا انسر آپ کا میرے کچھ چلیے اس کا آنسر کریے گا سبھی لوگ آنسر کیا ہوگا؟ بتائیے دوست ہم پہلے آدمی کلمن میں کھیل کا وایوجین کیے گئے تھے وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے پریچھا میں پٹائیے اس کا آدمی کلمت کم dollars کیا ہوگا؟ پہلے آدمی کلمپک کھیل ہیں ان کا آیوجین کب گوہ تھا Uhrگر curdقro剛 ساری نائنٹین 35 میں نائنٹین 43 میں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ آپسن سے آپ کے سب ہی لوگ اس کا آنسر کررئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا 1896 میں یہ آپسن نمبر رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا 1890 میں پہلے آدمی اولمکک کھیلوں کا ایوجن ہوا تھا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر 31 کا آنسن نمبر اے دیا ان کا سیوتار ہے یہ کریکٹر آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا اس کا آنسر کریے کوشن نمبر پتیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے دوستان بھارتی راشتی سٹوک ایکشین کا مکھالے کا آنستد ہے یہ بھی اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے بھارتی راشتی سٹوک ایکشین کا مکھالے کا آنستد ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چین نائی ڈلی ممبئی بنگلہور بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا کوششن نمبر پتیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ممبئی میں جیسا آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ کو گیاد رکھے گا نیشنل اسٹاک ایک چین کا جو مکھیالہ ہے یہ مہاراش کے ممبئی مستد ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر پتیس کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سی اترین سی کریکٹ آنسر ہے آپ کا بیری گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 33 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں نم نم ایسے کیس ندھی پر دھواندار جل پرپات دستے تھے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا امپورٹنٹ کوششن یہ بھی ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا یہ آپسنس ہیں آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے دھواندار جل پرپات کیس ندھی پرستے تھے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا مد پردیس میں نرمیدہ ندھی پر آپ سے رات پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا یہ مد پردیس میں ہے یہ دوسرا کوششن پوچھا جا سکتا ہے آپ سے ایک تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کس ندھی پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا نرمیدہ ندھی پر ہے اب دوسرا کوششن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کس راج میں ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا یہ مد پردیس میں ہے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 34 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نم نم ایسے کونسا پلاسٹک منی کے روپ میں جانے جاتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ان میں سے کس کو پلاسٹک منی کے روپ میں جانتے ہیں پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کرئے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نمی میں سے کسے پلاسٹک منی کے روپ میں جانے جاتا ہے اس کا آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آفسر نمبر بھی ہوگا کریڈٹ کارڈ کو آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا کریڈٹ کارڈ کو پلاسٹک منی کے روپ میں جانتے ہیں بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے کہہ انفرام 34 کا آفستہ نمبر بے لئے ہیں ان کا کہتر ہے بیٹھ کریکٹ آنسر ہے اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ بھی اچھا کوششن ہے چلی ہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریئے آ helpser پر آنسر کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بائیو یاند کس صدżان پر کار کرتا ہے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریئے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بائیو یان کس صدان پر کار کرتا ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے دیکھیں اگر آپ سے پوچھا جائے بائیو یان کا عوض کار کس نے کیا تھا امپورٹنٹ کوششن ہے سبھی لوگ یاد رکھیں اگر آپ سے پوچھا جائے بائیو یان کا عوض کار کس نے کیا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا رائٹ بندو نے ابھی آپ کو بتانا ہے جو بائیو یان ہے یہ کس صدان پر کار کرتا ہے آپ ھل سٹا ت doctrine آپ کی رائعید رکھтесь تگل کر رہید سٹا ترہے رہا شیرا آپ جاندوں کے لات سکتب کو چکا دنٹ بیں مالنے پر صلی poets groینق قتل4 ھلسٹر یاد رکھیگڑ پڑا جاند ہے پلاغ دنٹی muse ھلسٹر ٹھیک مٹوںensa ہے palavrasانف ھلسٹر کثریا ب película سب ہی لوگ اس کا انصر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا انٹی بائیوٹک پینسلین کی خوض کس نے کی تھی بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ بھی امپورٹین کوششن ہے کئی پچھاؤں میں پوچھا ہوا کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہر گر دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا الیکجینڈر فلیمنگ یا آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا انٹی بائیوٹک پینسلین کی خوج الیکزینڈر فریمنگ نے کی تھی بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا الیکزینڈر فریمنگ بی کریکٹ آنسر ہے سبھی نے اس پر آئیٹ آنسر بہت بہت اچھے اس پر آپ سبھی کے آئیٹ آنسر ہیں بہت دوستان چلیے آنگے پڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا تھائٹی سیون کے لیے آنسر کریے پتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا پتائیے دوستان ستار کا جنک کسے مانا جاتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا پتائیے کس کو ستار کا جنک مانا جاتا ہے آپسن صاحب کو دیئے گئے ہیں بیجو بابرہ تانسین امیر خسرو میرچہ غالب پتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا پتائیے ستار کا جنک کسے مانا جاتا ہے اس کا آنسر آپسن نمبر سی ہوگا امیر خسرو کو یا آپسن نمبر سی آپ کا آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا امیر خسرو کو استعداد کا جنگ پانتے ہیں سی کریکٹ آنسل ہوگا آپ کا جس نے بھی کوشن mor 37 کا آپ سے ننبر سی بھی آنگا صرفتہ رہے ہیں سی کریکٹ آنسل ہوگا آپ کا بہر کتے دوستہ چلئے آنگے پڑھتے ہیں اس کا انسل کریے کوشنpo 38 کے لئے بتائیے اس کا انسل کیا ہوگا جس سے تماکو نسید دبس کم منای جاتا ہے سبھی لوگ اس کا انسل کریے گا بتائیے جس سے تماکو نسید دبس کم منای جاتا ہے 18 مائی 29 30 مائی 39 مائی 31 سب سے آدھنا کنسا کرو جان�� قدرہ بھی تباری جاتا ہے اس کے لئے گا توسٹاں ا pinchpir attendBER10 کی موید کو اپنی ر الجحlate بعد آپ کا رکھن کو زجاب طرقربان رکھے گا یہ تشرibel 31 مئی کو بس تماکو نسید دبست منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آفشن نمبر ڈی ہوگا سب ہی نے لگ بگ رائٹ آنسر دیا بہر گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آفشن نمبر ڈی ہوگا انگلہ کوششن آپ کے سامنے ہے اس کا آنسر کریے گا چلیے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نم لے میں سے کس کی نیپ دی بھارت کی راشت پتی دوارہ نہیں کی جاتی ہے یہ چارہ آپ کو آفشن دیئے گئے ہیں اچھا کوششن ہے پولٹی سامن دیت ہے اس کا رائٹ آنسر آفشن نمبر بھی ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بھی کریکٹ آنسر ہے اس کا آفشن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے ریکھیں جو مہاد بھکتہ کی نیپ دی ہے یہ راشت پتی دوارہ نہیں کی جاتی ہے نہیں کی جاتی ہے اس کی جو نیپ دی ہے یہ راج کا راج پال کرتا ہے راج پال اس کی نیپ دی کرتا ہے تو بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا باکہ آپ لوگ یاد رکھے گا اچھتام نیائے علی کے نیائے دیس راج پال مہاں نیائے بادی ان سب ہی کی نیپ دی راشت پتی کرتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آفشن ہم میں بھی ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا ماد بکتہ کریکٹ آنسر ہے ان کی جو نفتی ہے یہ راج پھال کرتے ہیں چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر چالیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستہ ایران کی مدرہ کیا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے ایران کی کرنسی کیا ہے آپ سے پوچھا گیا تھا ان میں سے کس کی نفتی راج پتی نہیں کرتے ہیں یہاں کی سبھی کی کرتے ہیں جو ماد بکتہ ہوتا ہے یہ راج میں ہوتا ہے اور اس کی جو نفتی ہے یہ راج پھال کرتا ہے چلیئے ابھی اس کا آنسر کیے گا کوششن نمبر چالیس کے لیے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ایران کی رات دانی کیا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا ایران کی رات دانی تیران ہے اگر آپ سے پوچھا جائے ایران کی کرنسی کیا ہے تو ایران کی کرنسی ریال ہے اور ایران کی اگر آپ سے رات دانی پوچھی جائے تو آپ لوگ یاد رکھے گا تیران ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر 41 کے لیے پتائیے اس کا آئٹ آنسر کیا ہوگا ماتمہ گاندی دوارہ سمپادے سمچار پتر کون سائنس میں پتائیے اس کا آئٹ آنسر کیا ہوگا سبی لوگ آنسر کریے کوشن نمبر 41 کے لیے پتائیے اس میں سے کون سا سمچار پتر ماتمہ گاندی دوارہ سمپادے سمچار پتار ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے پتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اب دیکھئے کوششن اس پرکار ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اُس سر جب دیسوں کی سوچی کس روز سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اُس سر جن پر آدارت ہے پتہ ہی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جی باس میدن کا جلنا سیمنٹ اُدھیوگ اپر یوگت دونوں یا پھر ننوبدی جن میں سے کوئی نہیں پتہ ہی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا اپر یوگت دونوں یا پھر آپس نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جی باس میدن کا جلنا اور سیمنٹ اُدھیوگ اسی پر آدارت ہے تو اسی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر بیال اس کا آپس نمبر سی دیا ان کا صحیح اتر ہے اپورٹن کوششن اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلیے اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر 43 کے لیے آنسر کریے گا بتائیے سب سے ہلکا تتو کون سا ہوتا ہے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے سب سے ہلکا تتو کون سا ہوتا ہے کاربن آکسیجن ہرڈوجن نارٹوجن یہ آپسن سے آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا سب سے ہلکا تت ہرڈوجن ہوتا ہے اسی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 43 کا اوپسن نمبر سی دیا ان کا صحیح اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا سب سے ہلکا تت ہائیڈو جان ہوتا ہے جاری گھر دوستوں چلی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر 44 کے لیے آنسر دیجئے بتائیے پرائی دوی پی بھارت کی سب سے لنبی ندھی کونسی ہے یہ آپ کو بتانا ہے آپ کو بتانا ہے پرائی دوی پی بھارت کی سب سے لنبی ندھی کانام کابیری نرودہ کشنا گودہ وری بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آنسر سبھی لوگ دیجئے اور جلدی سا آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبرڈی ہوگا گودہ وری آپ کو رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا PANE بھارت کی سب سے لنبی ندھی گودہ وری ہے تو D آپ کا رائٹ آنسر ہوگا سبھی نئے کرت آنسر دیا ہے اس پر بہت اچھے ہیں اس پر آپ سبی کے رائٹ آنسر ہیں بہت دوستان اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا یہ امپورٹین کوششن ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 45 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستان تلاجہ گفائیں کس راج میں استید ہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو تلاجہ گفائیں ہیں یہ کس راج میں استید ہیں مہاراشت مددیس آنسر دیس گجرات بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسے کریے گا بتائیے تلاجہ کو فائن کس راج میں استید ہے آپ سن لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اگر کوئی کوششن آپ کو نہیں آتا ہے بسے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو بیری گو دوستان اس کا رائٹ آنسر آپس امبر ڈی ہوگا گجرات یا سو آپس امبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا تلاجہ کو فائن گجرات میں استید ہیں ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا گجرات کی راددانی گاندی نگر ہے آپ لوگ یاد رکھئے جیسے بھی کوششن نمبر 45 کا آپس نمبر ڈی دیا ان کا صحیح اتھا رہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا اگر آپ سے پوچھا جائے تلاجہ کو فائن کہاں استید ہیں تو یہ گجرات میں استید ہیں چلی آنگے بڑھتے ہیں اب کانسر کریے گا بتائیے کوشن نمبر 46 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا کیسے Pitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsits آپ کو افرامی شخص آپ کو گ ہمیں پورٹی سیوڈ تنین کے لیے جن misunderstanding اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ بھی important question ہے بتائیے دوست ہم ان میں سے کون اسم سے سمبندیت پوک ٹانس نہیں ہے یہ اچھا question ہے پہلے question کو پڑھئے گا اس کے بعد یہ answer کرئے گا آپ کو بتانا اس میں سے کون اسم سے سمبندیت پوک ٹانس نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر option number 3 ہوگا مندجاس اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب دیکھئے گا یہاں پر آپ کے چار question complete ہوئے پہلا question یہ یہ جو مندجاس ہے یہ کان سمبندیت ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ جمہو اور کسمیر سے سمبندیت ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا یہ جمہو اور کسمیر کا پوک ٹانس ہے کونسا مندجاس اسے آپ لوگ یاد رکھے گا ایک تو question آپ سے یہ complete ہوا اب دیکھئے گا دوسرا question یہ کہاں سمبندیت ہے اسم سے سمبندیت ہے اور تیسرا question ہے یہ کہاں سمبندیت ہے یہ بھی اسم سے سمبندیت ہے یہ کہاں سمبندیت ہے یہ بھی اسم سے سمبندیت ہے تو یہ آپ کے چار کوششن کمپلیٹ ہوئے چاروں پارٹنٹ کوششن ان کے بارے میں آپ لوگ یاد رکھئے گا منج جاس یہ جمہو قسمیر سے سمبندیت ہے اسم سے سمبندیت نہیں ہے یا یہ آپ سے پوچھا گیا تھا نہیں پوچھا گیا تھا چلیے جس نے بھی کوششن نمبر 47 کا آپ سے نمبر C دیا ہے ان کا صحیح اتر ہے C کا ریٹ آنسر ہوگا آپ کا ٹوٹل 65 کوششن ہے آج کی گلاس میں نمبر 48 کے لئے پتہئے اس کا نمبر ایٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا نمبر انتراشتی گڑی unbelievable جس کا نمبر اے ہوگا نئی ڈلی میں یا ھاپ سن یاد رکھئے گا نئی ڈلی میں استر ہے سنکر انتراشتی گوڑیا سنگرال ہے آفصن نمبر ایاب کا رائٹ آنسر ہے 48 کا جس نے بھی آفصن نمبر اہریان کا سیوتر ہے آفصن نمبر ایاب کا رائٹ آنسر ہوگا نئی دلی میں ستید ہے سنکر انتراشتی گوڑیا سنگرال ہے چلیئے آنگیں بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 49 کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ بھی اچھا کوششن ہے پتائیے دوستان پانجاب میں بھانگڑا کے دوران نیم نم ایسے کونسا لوک وادینت بجائے جاتا ہے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا اسشکر fox سے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے بھانگڑا کس راج سے سنبھن دیتا ہے پہ portraits میں تینڈرو پانجاب سے سنبھن دیتا ہے اب آپ کو بتانا ہے بھانگڑا کے دوران نیم نم ایسے کونسا لوک وادینت بجائے جاتا ہے کیا ہوگا ایس کا رائٹ آنسر آپ کو رائٹ آنسر اhos ہوگا تم بھی آپ کو رائٹ آنسر ہوگا ٹواری بی کریکٹ آنسر ہوگا تم بھی آپ کو رائٹ آنسر ہے تو آپ کو گ یاد سکھیں پنجاب میں بھانگڑا کی دوراغ تم بھی بجاہے جاتا ہے یہ جو تم بھی ہے یہ پنجاب کا لوگ وادیند ہے تhel ہواopa لوگ باہدا انت رہے ہیں چلئے آنگ機 بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر پچاس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ کوششن نمبر پچاس کے لیے آنسر کریے بتائیے دوستان ایک ہندو بیو اپلائی پسٹک کس نے لکھی ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ایک ہندو بیو اپلائی پسٹک اس کے دوارے لکھی گئی ہے سباس چند بوس راجین پرساز سرپلی رادہ کرشنن جواللال نیرو کیا آپسنس ہیں آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ڈاکٹر ایسرادہ کرشنن یہ بھارت کے پہلے اپراشت پتی تھے اور انہوں نے ایک ہندو بیو آب لائک پوشتگ لکھی ہے اس لئے آپ سے نمبر سے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پچاس کا آپ سے نمبر سی دی آئے ان کا سیوتر ہے سی کریکٹ آنسر ہے آپ کا بیری گوڑ دوستہ ہوں اب اس کان سے کریے کوششن نمبر 51 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ بھی پورٹین کوششن ہے بتائیے نمبر سے کونسا بھارت کا راشتی جلی جنتو ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کا راشتی جلی جنتو کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر اے ہوگا گنگا ریبر ڈالفن جوس آپ سے نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہے ریبر ڈالفن کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 51 کا آپ سے نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا بھارت کا جو راشتی جلی جنتو ہے گنگا رابرڈ دورسن ہے آپسن نمبر ہے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 52 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تمیل نادو کا جلی کٹو کس کھیل سے سمبن دیت ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا جو جلی کٹو ہے یہ مقتہ تمیل نادو سمبن دیت ہے ابھی آپ کو بتانا ہے یہ کس سے سمبن دیت ہے کس کھیل سے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر D ہوگا بیالوں کی لڑائی سے D کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جیسا آپسن نمبر D آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا جلی کٹو بیالوں کی لڑائی سمبن دیت ہے D کریکٹ آنسر ہے آپ کا اور یہ تمیل نادو میں ہوتا ہے جس نے بھی کوششن نمبر 55 کا آپسن نمبر D دیا ان کا سہی اتتر ہے D کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چلیے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 53 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارتی سمبنان کے انصار انڈیا کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر C ہوگا بھارت کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے C کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 53 کا آپسن نمبر C دیا ہے آپ کا بارگر دوستہDieسٹ کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کے لئے آنسر کریے گا سبھی راشتی کیا گیا تھا سبھی لوگ اس کا آنسر کیا گیا تھا دو غوبروں میں دوہزار چوتے میں دوہزار گیارہ میں واعتبار تیرہ میں کسی ٹک arr họberg气 عام지가 ہنگ جلی سان تکرھیے پتاہ یہ دوستہ غارب BMW uit کرد گیا گیا تھا اس کا آنسر آپ ورد ہوگا دو جار تیرہ میں групہ آپ لوگ یاد رکھئے گا دو آجات تیرہ میں اسے پارک کیا گیا تھا تو ٹی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سبھی کے کریکٹ آنسر ہے بہت بہت اچھے آپ سبھی نے رائٹ آنسر دیا ہے ابھی اس کا آنسر کریے گا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پتائیے دوستہ گلجار ہوج یہ کس سیر میں استید ہے بھارت کے جو گلجار ہوج ہے یہ ایک ایسے ہاسک تھبا رہا ہے ابھی آپ کو بتانا ہے یہ بھارت کے کیا ہوگا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر ڈمبے کیا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا یہ ایک مارسل آٹ ہے بتائیے یہ کس مہادیب سے سمبندیت ہے افریقہ ایوروپ اوشٹیلیا امریکہ بتائیے اس کا کیا ہوگا اپسن نمبر اے ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا افریقہ مارسل آٹ ڈمبے اپریقہ مہدیب سے سمبندیت ہے آپ نے آپ کا نمبرajیHa ان کا سہی اتہل ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا تٹیسے بن کے لیے انسر کون تھے سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے اس کا مہادی بیر کے آپ آپ کو بتانے ہیں ان کا نام کیا تھا بتائیے اس کا رائے ٹانسر کیا ہوگا اس کا رائے ٹانسر آپ سے نمبر ڈی ہوگا جمالی آپ کا رائے ٹانسر آپ جو گیاد رکھئے گا مہاں ویر کے پر تھمس اس کا نام جمالی تھا تو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا یہ یوپی پولیس کی پریقیم پوچھا ہوا کوششن ہے بلکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا چلی انگلہ کوششن آپ کے سامنے اس کا آنسر کرئے گا کوششن ایٹھ چلی ایٹھ لیے بتائیے کا رائے ٹانسر کیا ہوگا بتائیے مغل شانست اکبر کا مکبرا کہا ہشتےت ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کرئے گا بتائیے اکبر کا مکبرا کام آنسر Ama 요즘 ADAMAえてed 했ورج ودن pro سکندرا یاحت ارنگاباد بتائیے اس کا رائے ٹانسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی شانسر کریے گا اس کا رائے ٹانسر آپ سے نمبر سی ہوگا سکندرہ یا ساپسہ نمبر سی آپ کا آئیٹ آنسر آپ تو یاد رکھئے گا اکبر کا جو مکبرہ ہے یہ سکندرہ میں سکتے تھے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر سی دیا ہے ان کا صحیح اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا ابھی اس کا آنسر کریے گا 59 کے لیے پتائیے اس کا آئیٹ آنسر کیا ہوگا پتائیے دوستوں املی میں کون سا ایسٹ پائے جاتا ہے یہ بھی پورٹین کوششن ہے بہت سی و گھراؤ 1988 ، جیس کا اکبر ہے اکبری بھی کوششنم کریں گا اس کے لیے پتائیے کوششن نمبر ساٹھ کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا یہ کہاں کا پرسید لوگل بھرتوار ہے پتائیے اس کا سب سے نچلی پرت کو کیا کہتے ہیں لوگ اس کا انسر کریے گا پتائیے بائیو منڈل کی سب سے نچلی پرت کو کیا کہتے ہیں آپ کو دیئے گئے ہیں م parti منڈل quarant 12 منڈل یا پھر مرد منڈل بتائیے اس کا رائع ٹانسر کیا ہوگا اس کا رائع ٹانسر آپ سے نمبر ہوگا چھو منڈل یا آپ سےئے ح четر آن Actanswer ہے آپ کو یاد رکھے گا بائیو منڈل کی سب سے نچلی پرت کو چھو منڈل کہا جاتا ہے اس ہی کریٹ ح meses ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 62 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے بھارت کے ایک مات سکری جوالہ مکھی کس اسطحان پر استعداد ہے یہ بھی امپورٹنٹ کوششن ہے بھارت کے ایک مات سکری جوالہ مکھی بتائیے کس اسطحان پر استعداد ہے امپورٹنٹ کوششن ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی اس آنسر کرئے کوششن نمبر پانسٹھ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کی ایک ماتر سکری جوالہ مکھی کسہ استان پر استیت ہے اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر ڈی ہوگا اس کا نام کیا ہے بیرنڈی دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جیسا آپس نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہے بیرنڈی چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر تریسٹھ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا Good morning سبھی کو چلی اس کا انسر کریے گا بتائیے بنگال کے سوک کے نام سے کسے جانا جاتا ہے سبھی لوگ جلدی سانسہ کریے بتائیے بنگال کے سوک کے نام سے کسے جانتے ہیں دامودر گومتی کوسی ابھر نانابدی جن میں سے کوئی نہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر اپس نمبر اے ہوگا دامودر ندھی کو یا آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا دامودر ندھی کو بنگال کے سوک کے نام سے جانا جاتا ہے آفسر نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا گون 꿈تی ندی کنارے لکھنک سہر بسا آپ لوگ یاد رکھے گا اور کوسی ندی کو آپ سر نمبر سی کو دیکھے گا کوسی ندی کو بیحار کے سوک کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی امپورٹان کسشن پریشیر ratsam پوچھا جاتا ہے کی گا کس ندی کو بیحار کے سوک کے نام سے جانا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا کوسی ندی کو بیحار کے سوک کے نام سے جانا جاتا ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 64 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کی پانچمی پنچ برسی ہونا کا مقدیز کیا تھا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو بھارت کی پانچمی پنچ برسی ہونا تھی اس کا مقدیز کیا تھا یہ اچھا کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ آنسر کریے ہے کوششن نمبر سکٹی فائب کے لئے پتہئی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نے کیسے کے ریٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا گری بھی انمولا یا آپسن نمبر اے پانچ مہتب تنچ بار سے اور نا تھی اس کا مک قدیز تھا گری بھیOur سن رقائے گا ایسا رائٹ آنسر اگر آنسو ہے اور ہیںس کا انسر کریے گا سکٹی فائب کے لئے پتہئی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ساہا نامہ کس کی کرتی بسکر آنسر کیا ہوگا جو سا نامہ یہ کس کی کرتی ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کیا ہوگا بہی دوستہ رہی سکر آنسر کیا ہوگا آپ کو یہاں کریں گا جو سانوہ ہے یہ پھردوشی کی ایک کرتی ہے آپ کو یہاں کر آئیٹ آنسل ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 65 کا آفتہ نمبر ایری آئے ان کا سیو ترہاں آپ کو رہاں کر آئیٹ آنسل ہوگا بار گود